موسیقی اب میں گزارش کرنے جا رہا ہوں اردو دنیا میں اپنے قطات اپنی غزلوں اپنی نظموں اور اپنے گیتوں سے ایک ایسا خوبصورت فضا بنا دینے والے جو آج کے اہد کی سچائیوں کا آئینہ بن جائیں اپنے غزلوں اور قطات کے ذریعے ایسے مضامین کو اٹھانے والے جو ہمارے آس پاس ہیں ہم عام طور پر اسے روزمرہ کی زندگی میں دیکھ کر نظرانداز کرتے ہیں لیکن ایک شاعر اسے شاعری بناتا ہے اور یہ کمال ہے جناب ندیم نیر صاحب کا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جناب ندیم نیر صاحب کسی تعارف کے محتاج میرا بہت پرانا رشتہ ہے آپ حضرات نے ہمیشہ محبتوں سے نوازا ہے اور یہ عرشت چننو ایک نشست کا انہوں نے بات کی میں سمجھتا ہوں یہ سمجھداری کا کام کیا ہے انہوں نے اگر یہ بہت بڑے کسی مشاعرے کا اعلان کرتے اور وہ کم ہوتا تو شاید ان کے حساس کو ٹھیس لگتی بیونڈی کا بھی نام روشن نہیں ہوتا لیکن انہوں نے چھوڑی سے نشست کر کے اور نومان صاحب کی سرپرستی میں اس کو اتنا بڑا مشاعرہ کر دیا ایک عزاز دیا میں ان کے لئے بہت 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 شکر گزار ہوں جس محبتوں سے انہوں نے نوازا یہ قرض ہے مجھ پر بھیونڈی کا اور ان کا ملاحظہ کیجئے کہ یہاں سے میں مجھ پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں نیا پڑھوں پرانا پڑھوں کچھ بھی مڑھوں انشاءاللہ سب نیا ہو یا کم پڑھوں میں چار مثلیں پڑھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ وہاں سے مجھ سے جڑ جائیں گے لیکن پوری شرکت ہونی چاہیے جو پیچھے بچے ہوئے ہیں حضرات جو پوری رات سے یہاں پر جاگ رہے ہیں میں چاہتا ہوں ان کا بھی شکریہ عطا کرنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں پوری زورداری سے شرکت کریں مراحظہ کیجئے پڑھئے پڑھئے سب سے یارانہ رہا سب سے محبت کی ہے سب سے یارانہ رہا اگر بات آپ کی ہے آپ کے اصلاف کی ہے تو شرکت کیجئے سب سے یارانہ رہا سب سے محبت کی ہے پاس آئے ہوئے لوگوں پہ انعیت کی ہے کیا کہنا ہوں با ارے ان سے کرسی بھی سمالی لگائی اے نئی اے ہم نے ٹوٹی سی چٹائی حکومت کی ہے کیا کہنا ہوں با 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 ب سب سے محبت کی ہے پاس آئے ہوئے لوگوں پہ انعیت کی ہے ان سے کرتی بھی سبالی لگائی اے نئیر ہم نے ٹوٹی سی چٹائی پہ حکومت کی ہے ہم نے بہت شدیا بہت نوادش بہت شدیا مرادہ کیجئے گا آج یہ حکومت آئی ہے بسر افتدار وہ آج مدارس میں گمراہ کرنے کے لیے انہیں معلوم ہیں کہ آتنگوادی کہا رہتے ہیں لیکن وہ مدارس میں دلاش کرنے آتے ہیں پیش کرتا ہوں یہ چار مصرہ چار مصرے بہت پہلے میں نے اندرستان بر کے مشاعروں میں پڑھے آج پتہ نہیں اس عنوان کو لے کے لوگ کتنے گیت پڑھتے پھر رہے ہیں میرا یہ کام رہا ہے کہ میں فضا میں چاندی اچھالتا ہوں اور لوگ اس کے سکے بنانا شروع کر دیتے ہیں لہذا کیجئے آپ خضا پرست نومان صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے حوالے سے آپ سب کے حوالے سے ان فرقہ پرست طاقتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں شاعری کرتے ہوئے براہ راست کسی کہا نام نہیں لیلا چاہتا میں دیکھئے کہا خضا پرست تجھے کچھ خبر نہیں اس کی کیا کہنا خضا پرست تجھے کچھ خبر نہیں اس کی کہا خلوس کے پودے لگائے جاتے ہیں ارے یہ مدرسے ہیں انہیں تو ہقارتوں سے نہ دیکھ یہاں وطن کے سپاہی بنائے جاتے ہیں یہ مدرسے ہیں انہیں تو ہقارتوں سے نہ دیکھ یہاں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ یہاں یہاں دیکھئے اردو ڈائی سے مشاعرہ ہے قومی جہتی کی علامت ہیں یہ مشاعرے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم سستی گفتگو نہ کریں اردو شاعری کا کمال بھی یہی ہوتا ہے جنگ آزادی میں ہمارے علماء کا بہت بڑا کردار رہا ہے تقریباً کئی ہزار علماء بریلی زلے کے امرستر تک کوئی درخت ایسا خالی نہیں تھا جہاں ان کو لٹکا نہ دیا گیا ہو فاسی پہ اور میں اس لئے پڑھتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ جو لوگ تاریخ کو جھٹلانا چاہتے ہیں تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں ہم مشاعروں کے حوالے سے اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہنگامہ ہونا چاہیے ملحظہ عقیدے کا شیر پیش کرتا ہوں ان بزرگوں کو ان عقابرین کو ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں دیکھئے گا کہ شہید ہو گئے جو لوگ ان کی قسمت میں شہید ہو گئے جو لوگ ان کی قسمت میں نہ کوئی زخم نہ تیر و کمان لکھا تھا پوری ذمہ داری سے بھمنڈی سے گنسی ہوئی آواز وہاں تک پہنچے گی انشاءاللہ کہ شہید ہو گئے وہ لوگ جن کی قسمت میں نہ کوئی زخم نہ تیر و کمان لکھا تھا یہ دیکھ دیکھ کے حیران ہو گئے دشمن ہر ایک قطرے پہ ہندوستان لکھا تھا یہ دیکھ دیکھ کے حیران ہو گئے دشمن ہر ایک قطرے پہ ہندوستان لکھا تھا ہر ایک قطرے پہ ہندوستان لکھا تھا اور قومی یہ جہدی کی علامت ہے بھمنڈی کے یہ باسی یہ باشندے آپ کی طرف سے پیش کرتا ہوں یہ چار مصرے ارشاد ارتیاء کے شہید ہو گئے جو لوگ ان کی قسمت میں نہ کوئی زخم نہ تیر و کمان لکھا تھا یہ دیکھ دیکھ کے حیران ہو گئے دشمن ہر ایک قطرے پہ ہندوستان لکھا تھا ہو تو سکتی ہے زمین اپنی بھی جنت لیکن کیا کہنا ہو تو سکتی ہے زمین اپنی بھی جنت لیکن یہ سیاست کے فرشتے نہیں ہونے دیں گے ہو تو سکتی ہے زمین اپنی بھی جنت لیکن اگر آپ کے دل کی بات ہے تو پوری زوردار سکلیپنگ ہونی چاہیے ہو تو سکتی ہے زمین اپنی بھی جنت لیکن یہ سیاست کے فرشتے نہیں ہونے دیں گے اوے لاکھ تلوار اٹھے فرقہ پرستی کی مگر اے وطن ہم تیرے ٹکڑے نہیں ہونے اے وطن ہم تیرے ٹکڑے نہیں شکریہ بہت شکریہ جنبے ندیم نیر صاحب ندیم مائیر ایک بند کے لیے